ہیلو دوستو میں ہوں بی بی اور میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ سیر کمگی ساہی پنیر کی ریسی پی ویسے بھی میرے چینل پر کافی ریکویسٹڈ ہے اور یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے جتنا دکھنے میں ریچ اور کریمی ہے بلکل آسانی سے بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے یادی آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریے گا یادی آپ میرے چینل پر آج ہی جڑیں تو پلیز سسکرائب کریے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو دوستو یہ یہاں پر میں نے کوکر لیا ہے کوکر میں جرہ جلدی سے سب جھنگل جائیں گی مجھے تھوڑا جلدی ہے بنانے کے لیے تو اس لیے یہ یہاں پر میں دو ٹیبل اسپون سرسوں کا تیل لے رہی ہوں آپ جو بھی تیل چاہیے اچھ کر سکتے ہیں ابھی اسے تھوڑا گرم ہونے دیں گے تو یہ تیل گرم ہو چکا ہے یہ پہلے سے ہی پکو ہوا تیل تھا میرے پاس تو اس لیے زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ میں ڈال رہی ہوں دو دالچینی کے ٹکڑے تین لونگ اور ایک بڑی لائچی جو جرہ سکوٹ کر ڈالوں گی دوستو اس میں دالچینی کا فلیور تھوڑا جیادہ ہی ہوتا ہے اور اس کا اچھا لگتا ہے فلیور اور اس کو تھوڑا تڑکنے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے اب کٹے ہوئے تین بڑے پیاز جو میں نے رفلی کاٹ لیے ہیں پیاز کو ہم دو تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے دس بارہ کلیا لائچن کے جتنے ہم نے پیاز ایڈ کی ہیں اس میں اتنے لگ بک ٹماٹر ڈالیں گے یہ تین ٹماٹر ہیں لال کلر کے ایک دم پکے ہوئے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح سے موٹا کٹ کر اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے لگ ہوگے ایک موٹھی کاجو جو میں نے پہلے سے بھیگو کر رکھے ہیں آپ اس کی قوانٹیٹی کم یا جیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک یہ یہاں پر میں سیندہ نمک کا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور کوکر کا ڈھکن بند کر کے جیدی آپ کے کوکر میں سیٹی لگتی ہے تو ایک دو سیٹی تک اسے پکائیں گے آپ چاہیں تو اسے کڑھائی میں بھی کر سکتے ہیں اب ہم اپنا کوکر کھول کر چیک کرتے ہیں دیکھئے ہماری سبجیاں اچھے سے مسی ہو گئی ہیں اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور ایک سمودھ سا اکتم سمودھ سا پیشٹ بنائیں گے اس سے اب میں نے یہاں پر ان سبجیوں کا پیشٹ بنا لیا ہے ٹامٹر اور پیشٹ کا اب اسے ہم چھلنی کریں گے دوستو اس چیز کا دھیان رکھنا کبھی بھی گرم سبجی ہمیں مکسر گرائنڈر میں نہیں پیسنی چاہیے کئی بار کیا ہے اچھل کر ہمارے اوپر ہی آ جاتی ہیں اس لیے ہمیسا ان کو تھنڈا کر کر پیشٹ بنائیں گے اب ہمیں اس طرح سے چھان لیں گے تاکہ جو بھی مسالہ یا دی جرہ سا بھی کچھ بھی موٹر آ گیا ہو تو وہ اوپر ہی گئے یہی اس کا سب سے مسکل اور امپورٹنٹ پارٹ ہے اس سے ہماری سبجی میں نیس آتی ہے یہ کرنا جروری ہے اب ہم اس کو دھو کر مسالہ کو اسی میں ڈال دیں گے تاکہ بلکو بھی ہمارا مسالہ میشٹ نہ جائے یہ پانی میرے پاس اگلا ہوا ہے اب چلتے ہیں ہم اس کے فائنل سٹیپ کے اور یہ یہاں پر میں نے ایک کڑھائی گرم کی ہے اب اس میں لگ بک دو ٹیبل سپون پھر سے میں نے یہ ریفائنڈ ہوئے لیا ہے اس وار اس میں ہم یہ دی ہمارے پاس ہے تو تھوڑا سا بٹر ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون نہیں تو یہ یہاں پر میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں میرے پاس بٹر نہیں ہے اس لیے اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو تیج پتے ہم پہلے بھی کھڑے مسالے کا یوز کر چکے ہیں اس لیے زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے ابھی اور لگ بک دو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کس میری ڈال میرچ پاوڈر اس سے بہت اچھا سا کلر آئے گا اس سمائے پہ ہم اپنے گیس کو ایک دم سیماچ پہ رکھیں گے اور اس میں اپنی بنائی ہوئی اپنی بنائی پیسٹ بنایا اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے میکس کریں گے اسے اچھے سے پکانا جروری ہے ویسے ہم پہلے بھی اس میں سی ٹی لگا چکے ہیں پر پھر بھی اچھے سے پکائیں اسے اور میکس کریں اور یادی جرورت لگے تو اس میں آپ پھولا ہوا پانی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر پک جانے کے بعد ہم اس سمائے پر اس میں ٹیسٹ کریں گے نمک یادی کم لگے گا تو ڈالیں گے اور دوستو میرے پاس الچی پاورڈر کھالی پیسا ہوا نہیں ہے میں نے چینی میں ملا کر پیس رکھا ہے تھوڑا سا ہم ایک ٹی سپون وہ ایڈ کریں گے ویسے بھی اس میں تھوڑی سی چینی میں ملای جاتی ہے ٹیسٹ بیلنس کے لیے یہ ساہی پنی بہت زیادہ تیکھا نہیں ہوتا ہے یادی آپ کو ملچی پاورڈر ٹیسٹ بیلنس کے لیے میرے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ٹھیک ہے تو بس میں نے یہاں پر یہ چینی اور الچی کا پاورڈر اٹھ کیا ہے اس میں اور اسے اچھے سے پکائیں گے ڈھاک کر تھوڑی دیر کے لیے اب یہاں پر ہماری گریوی اچھے سے پک چکی ہے دیکھیں ایک دم سمود دکھ رہی ہے اب ہم اس میں پنیر اٹھ کریں گے آپ کسی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں یا دی چاہے تو آپ اس میں انہیں فرائی کر کے بھی ہلکا سیڑ کر سکتے ہیں ویسے ساہی پنیر میں کچھا پنیر یہ اچھا لگتا ہے اس سمیں اگدم ہلکے ہاتھ سے ملائیں گے اور تھوڑی سی دیر اور پکائیں گے تاکہ ٹوپنا جائیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کرس کر کے تھوڑی سی کسوری میتی کسوری میتی ہر طرح کے پنیر میں ڈالتے ہیں تو بہتی اچھا فلیور آتا ہے یدی آپ کے پاس ہے تو جرور ڈالیے اب ہم اس میں تھوڑی سی لگ بگ دو ٹیبل سپون کوکنگ کریم ایڈ کریں گے یدی آپ کے پاس کوکنگ کریم نہیں ہے تو آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی سیمی ڈیشٹ دیتی ہے تھوڑا سا بہار نکال کر فریسٹس کو پہلی پیٹ لیں اور گیس کو سنگ کر کے جیسے میں نے پہلی بھی بتایا ہوا اپنی پنیر کی ریسپی میں دو تین منٹ پہ لیے ڈک کر اور پکائیں گے ابھی اسے ہم تو دوستو ہمارا ساہی پنیر بن کر تیار ہے آپ کو کیسا لگا کمنٹس بوکس میں جرور بتائیں یدی آپ کو کوئی اور ریسپی دیکھنی ہے تو وہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اسی کریم دھنیا پتی سے سجا کر سرب کر سکتے ہیں اور دوستو آج کی ہیلتھ ٹپس یدی آپ ہارٹ پی سینٹ ہے تو زیادہ پنیر کا یوز نہ کریں اس کی جگہ پہ آپ ٹوفو جو سویا بین سے بنتا ہے یا لو فیٹ پنیر کا یوز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھنک یو